ایسن میڈکل کالیج میں میڈکل چھاٹھ چھتراؤں کو ایم بی بی ایس کے دوران ملنے والے بھتوں کو بڑھائے جانے کی مانگ کو لے کر پردشن کیا گیا میڈکل چھاٹھ چھتراؤں کا کہنا ہے کہ پچھلے کئی سال سے مانگ کی جا رہی ہے پھر بھی راج سرکار بھتہ نہیں بڑھا رہی ہے پورے پردیش میں جو ہے جو ایم بی بی ایس کے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں یا پھر ایم بی بی ایس کھڑ چکے ان کو جو بھتہ دیا جاتا ہے اسی بھتے کا جو یہ ورود کر رہے ہیں کہ ان کو جو دیا جاتا ہے وہ کم دیا جاتا ہے اور کبھی کے بعد تو کافی لیٹ ملتا ہے اسی وشہ پر بات کریں گے جو ایسن میڈکل کو کچھ میڈکل سٹوڈنٹ سے پر نام بتائیں اور کس بیشے سے آپ یہ لوگ آندولن کر رہے ہیں میں انیس بیچ سے ہوں پریزنٹلی میں انٹرن کے طور پر کام کر رہا ہوں ایسن میڈکل کو لیج میں اور میں انٹرن کے طور پر ہوں ہماری کچھ مانگے ہیں یو پی گورنمنٹ سے جس کو لے کر کے ہم لوگ یہاں پہ دھرنہ پردیشن کر رہے ہیں نہ بلکی ہم بلکی سمست پورے پردیش میں جتنے بھی میڈکل کو لیجز ہیں سارے انٹرن آج سٹائک پر ہیں اور ہماری مانگ یہاں ہے کہ ہمارا سٹائپنڈ جو بارہ ہزار ہے اس کو بڑھا کر کے تیس جار کیا جائے کیونکہ ہمارے کام کے انسار یہ بہت کم سٹائپنڈ ہے انہیں راگجیوں کی اپ ایکشاہ میں دیکھا جائے تو وہاں پر کنی پر اٹھائیس جار تیس جار تیس جار تیس جار اور سنٹرن انسٹیٹوٹ میں چھبیس جار کے آس پاس سٹائپنڈ مل رہا ہے جبکہ ہمارے یو پی میں صرف بارہ جار مل رہا ہے تو ہماری مانگ یہی ہے کہ ہمیں جو ماندے دیا جاتا ہے وہ کافی کم ہے ہماری ڈوٹیز اکثر رات میں ہوتی ہیں تو اکثر ہماری 9-10 گھنڈے کی ڈوٹیز ہوتی ہیں پر ہمارے ماندے ہیں کہ چار سو روپے پرتیزن ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں اسے بڑھا کے ایک ہزار روپے پرتیزن کیا جائے ان راجیوں میں کافی اچھا ملپ ان لوگ کو دیا جاتا ہے اور جو ایمز وغیرہ میں اس میں تک اور اچھا دیا جاتا ہے تو یہاں پر ایسا کم کیوں ہیں یہاں پر ہمارا اسٹائیپنڈ دراصل ایسا ہے کہ ہمارا جو سینئر بیشتے ان کا بھی ایسے کم تھا تو ہمارا اسٹائیپنڈ کافی تیم سے بڑھا نہیں ہے تو اس کے ایسے ہمارا کم ہے آپ کو جو بتا دیا جاتا ہے وقت پہ آ جاتا ہے کی کبھی کوئی لیٹ آتا ہے ساڑھے تین مینے ہو چکے ہیں ابھی تک بتا نہیں مارا انٹرن کا بطلب منتھلی بتا بھی نہیں آتا ہے بہت لیٹ ہو جاتا ہے کبھی آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا ہے ایسا ہوتا ہے مطلب منتھلی بھی نہیں آتا ہے اس میں بھی ریگولارٹیز ہیں ابھی یہاں پر کون کون سے ملہ بیچ کے یہاں پر جو میڈیکل سٹوینٹس ہیں آپ پر مطلب انٹرن بیچے ہیں یہاں پر تھوڑا سب جونئر بیچے ہیں اچھا آپ بجھیں بھی آپ لوگ بڑا محنت کر رہے ہیں آپ پر جو اکھرتال پر آگئے ہیں کیوں کر رہے ہیں آخری سبھی ایکچولی ہم کو بھی جو شٹائپنڈ ملے ہیں وہ بارہ جار روپے جو کہ بہت کام ہے صرف اس کو بڑھانے کے لیے ہم لوگ مانگ کر رہے ہیں سرکار سے کہ اس کو بڑھا کے تیس ہزار تک کرا جائے مانگیں نہیں ماننے گی تو کب تک یہ اندولن کرتے رہیں گے ابھی تک جب تک سرکائی کی طرف سے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا جائے گا اس کے لیے تب تک ہماری یہ ہٹتالی سی چلتی رہے گی پورے یو پی میں ہٹتال چلتی رہے گی پورے یو پی کے سب ہی انٹرن ہٹتال بھائیں ہم چاہتے کہ ہمیں ایک فیر پہ ملے جیسے جو باقی سٹیٹس میں بھی بڑھائی گئی ہے سنٹرل نے ایک بار خود ہی کہا تھا سامنے سے کہ سب کو آل انڈیا سٹائپنڈ سیم دینی ہے وہ ابھی تک یو پی میں امپلیمنٹ نہیں ہو پایا ہماری ایک ٹویل تھاؤزنڈ پر منت رہتی ہے وہ بھی ابھی تک ہم لوگ کو چار منے سے ملی نہیں ہے ایک تو ریگولیٹی بھی ہونی چاہیے ایک سائی سے اور ایک پر منت ہم لوگ کو سائی سے ملے اور ایک سائی سٹائپنڈ ملے کہ ہم لوگ بھی کام میں اچھے سے کر پائیں بارہ ہزار ملپ آپ سامنے لو چار سو روپے پر ڈے جس میں ہمارا سائی سے کھانا بھی نہیں ہو پاتے اگر آپ ایک پروپر ڈائٹ لیتے ہو پلان کرتے ہو پروپر پروٹین کے ساتھ سوالی اس میں چار سو روپے پر ڈے میں یہ نہیں ہو پاتے یہ نہیں صحیح بات اور بھی بچوں سے بات کریں اچھا آپ بتائیں کیا لگتا ہے کہ آپ کی اس کے حرطال سے سرکار جاگے کیا سرکار دیکھنے کے لئے اور سننے کے لئے مجبور ضرور ہوگی کب تک یہ ملے سے آج کیا آپ نے اسے آگے کب تک کریں گے آپ لوگ ابھی اس کا انت نشٹت نہیں ہے ابھی شروعات کریے جب تک سرکار سنتی نہیں ہے تب تک چلے گا ہمارا ورک لوڈ کافی زیادہ ہے اور مہینے کی ہماری جو ماندے دیے جاتی ہو کافی کم ہے جس سے ہمارے مہینے کا بھی خرجہ نہیں نکل پاتا ہے اور ہمنا ہیلتھ رسک پہ لگا کے کام کر رہے ہیں اور سرکار کو اس کے اوپر اس کو سوچنا چاہیے اور ہمنا جو مہاسک بیتر ہیں وہ بڑھانا چاہیے دیکھتے ہیں کہ دیش میں جب ایک جیسی بڑھائی ہے اور ایک جیسے ایک ایک ایکزام ہوتا ہے اسی کے تھوڑی ساری میڈیکل کی جو ایکزام ہوتا ہے اس کے ساری پرویش پکریہ ہوتا ہے پھر بھی ایسا ملک کیوں الگ لگ پردیشوں میں الگ لگ بھتتہ کیوں دیے جاتا ہے اسی لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پردیش میں بھی اتر پردیش میں بھی انہی سٹیٹس کے حساب سے بیتن ہو کیونکہ یو پی بڑا سٹیٹ ہے اس حساب سے ہمارے پیشنٹ بھی ورکلوڈ بھی زیادہ ہے اور سٹیٹ سے ہمارا ورکلوڈ زیادہ ہے دیکھا جائے تو کیونکہ پیشنٹ لوگ زیادہ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سرکار سے چاہتے ہیں کہ اسی حساب سے ہمارے پیشنٹ بھی تن ہو تاکہ ہم اپنی جردتوں کے ساتھ اپنی فیملی کو بھی تھوڑا سپورٹ کر پائیں کیونکہ ایمی بیس پورا ہی چھ سال کا ہوتا ہے چھ سال میں باقی جنہیں کورس میں دیکھا جائے تو چار سال میں ہمارے پیشنٹ بھی کام کر کے اپنا فیملی کو بھی سپورٹ کر پاتے ہیں لیکن ایمی بیس میں چھ سال کی پڑھائی کے بعد بھی اتنا بھتتہ نہیں مل پاتا ہے جس سے کہ ہم اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر پائیں اپنا کھڑچہ بھی نہیں نکل پاتا ہے ساتھ میں اور فیملی کو سپورٹ کرنے کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے ابھی فلال اس چیز میں صحیح بات ہیں ان لوگوں کا صحیح بکل یہ قدم ہے کیونکہ لگاتا ہے جو ملپ چار سو روپے ان کو پڑھ ڈیز گیا تھا چار سو روپے میں کیا کیا اپنی ضرورتیں پورا کریں گے کھانا کھائیں گے جو مہنگی مہنگی کتابیں ان کو کیسے جو خرید پائیں گے اور لگاتا ہے جو پچھلے چار مہینے سے جو ان کو بتا نہیں ملائے یہ بھی ایک بڑی بات ہے بگی دوسرے راجیوں میں اس سے زیادہ جو بتا جو میڈیکل اسٹرونٹ ہے ان کو دیا جاتا ہے یہ کافی کم بتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک جب ایک دیش ہے تو ایک جیسا بتا سبھی جو راجی کے میڈیکل کالوجیوں کو چاہے ایمز ہو چاہے سرکاری جو میڈیکل کالوجیوں ایک جیسا جو بتا ملنا چاہیے اسی بات کا یہ ورود کر رہے ہیں اور اسی کو لے کر رہے ہیں جو آندولن پورے پردیش میں چل رہا ہے کہ میں منوج کے ساتھ لکشمی راہ سنگھ سینیوز آگرہ